موضوع الدرس فی اثبات التوہید و اثبات المعاد و غدہ المشركین سورة والنجم تفصیل ابن کسیب رات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الآلمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر ایتا الذي تولا واعطا تليلا واكدا اعنده علم الغیب فہو يراؤ ام لم ينبأ بما في صحف موسا وابراہیم الذي وفا ان لا تذر وازلتهم وزر اخرا وان ليس للانسان الا ما سعا وان صعیه سوف يراؤ ثم يجزاه الجزاء الاؤفاء قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بولومه وولومكم في الدارين آمین الان قال ورواه ابن جریل ان ابي قريب ان رشدین ابن سعد ان زبان به ثم شرادعا لا يمین ما كان اوحاه في صحف ابراہیم وموسا فقال ان لا تذر بادرة وزر اخرا اے كل نفس ذربت نفسها بقفر انه شيء من الذنوب فانما اليها بذرها لا يحمله انها احد كما قال تبارک وتعالی وان تدعو مسکرة الہ لها لا يحمل منه وشیء ولو کانزا قربا وان لیس للانسان الا ما سعا اے کما لا يحمل علیه وذر غیره كذالك لا يحصل من الاجر الا ما کا زبغ هو لنفسه اب فسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریل رحمت اللہ علیہ نے اس آیات میں رشاد فرمایا ان اس ثمت کے ساتھ اللہ دبارک وطالعہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نے جو کچھ صحف ابراہیم علیہ السلام اور صحف موسی علیہ السلام میں لکھا تھا جیسے 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 بچھلی آیت میں اللہ نے فرما ام نبی 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 بیما فی صحف موسی و ابراہیم اللہ وفا کیا ان کو خبر نہیں ہوئی جو ہم نے حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحف موسی سے براد تورات ہے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ تورات کے علاوہ بھی اللہ نے ان کو صحائف عطا فرمائے تھے اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحائف عطا فرمائے اور ان دونوں کتابوں میں جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تاظر و عزرت و ذرا اخر یعنی کل نفس ظلمت نفسہ جس بندے نے بھی اپنے جان پہ ظلم کیا یعنی کفر کیا جو کفر کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے او شیئم من الظنوب یا گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اپنی جان میں آگ میں جلنا ہے تو گویا اپنے آپ کو جلانے کا انتظام کر رہا ہے اس لئے فرماتے فَإِنَّمَا عَلَيْهَا وَدْرُعَابُ اس کا گناہ اسی پہ ہوگا لَا يَحْمِلْهُ اَنْهَا اَحَدٌ اس کی طرف سے کوئی گناہ قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا کہ اس کا گناہ کسی اور پہ رکھ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَلَوْ کَا نَزَا قُرْبَا چاہے رشتہ داری بھی ہو کیوں نہ ہو وَاللَّيْزَنِ الْإِنسَانِ اللَّا مَا سَعَا اسی طرح ابھی ان آیات میں یہ لکھا تھا کہ کَمَالَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وِذْرَ غَيْرِهِ جیسے کسی دوسرے کا گناہ اس پہ نیم ڈالا جائے گا اسی طرح اس کو ثباب بھی صرف اس چیز کا ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے وَمِن حَذِهِ الْآیَتِ الْكَرِيمَتِ اِسْتَنْبَتِ الشَّافِيرِ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَنِتْتَبَاهُ اِنَّ قِرَاءَ لَا يَسْرُ اِهْدَاءَ سَبَابَهَا الْمَوْتَى لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَلَا قَسَ بِهِمْ وَلِهَادَ لَمْ يَنْدَبْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صُمَّتَهُ وَلَا حَذَّهُمْ عَلَيْهِ وَلَا عَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ مِنَسْنْ لَا يَنَّسُوسِ وَلَا يَتْصَرَّفُ فِيهِ بِأَنْوَائِ الْعَقْسِدِ وَالْآلَا فَأَمَّدْ دُعَاءُ وَالصَّدْقَ الْوَزَا قَمُجَمْعُنْ عَلَىٰ وَصُولِهِمَا عَلَىٰ وَصُولِهِمَا وَمَنْسُوسُ مِنْ شَعْرِ عَلَيْهِمَا مُفَسْلِ رَامَتُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہ بسرع استنباد فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان القرآن جو ہم پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لَا يَسِلُوا اِحْدَاءَ ثَوَابَهَا اِلَا الْمَوْتَاءُ ہمارے بڑھنے کا ثواب جو ہے وہ موتا کو نہیں پہنچتا کیوں لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ نہ تو یہ ان کا عمل ہے نہ ان کی کمائی ہے اور اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہتے ہیں کہ حکم نبیہ کہ تم پڑھ کے اپنے موتا کو بخشو نہ اپنی امت کو اس کے بارے میں کسی نصیہ اشارات سے وَلَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ اَحْدُمْ مِنَ الصَّحَابَ عزی اللہ عنہم اب امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے بھی یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ جو تھے وہ قرآن پڑھ کے اپنے موتا کو ثواب بخشا کرتے تھے اگر ایسا ثواب پہنچ سکتا ہوتا وَلَوْ قَانَ خیرًا یہ بہتر ہوتا تو لازمی بات ہے کہ سب سے پہلے صحابہ سب سے سبقت لے جاتے اب مفضل فرماتے ہیں باب القربہ یہ نیکیوں کے مسائل جو ہیں یہ ثواب جزا کے مسائل جو ہیں یہ بغیر کسی نص کے بغیر کسی آیت کے بغیر کسی تلیل کے محض قیاس سے یا آراء سے ثابت نہیں ہو سکتے فَأَمَّ الدْعَاءُ وَالصَّدَقَتُ ہاں ایک یہ ہے کہ موتا کے لیے ہم دعا کریں یا موتا کے لیے ہم کوئی خیرات کریں صدقہ کریں تو ان کا ثواب ان کو ملتا ہے اور اس بات پہ تمام ائیمہ کا اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں وَأَمَّ الْحَدِيثُ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادامات الانسان جب انسان مر جاتا ہے ان قدامل اس کے عمل جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں مگر تین چیزیں ہیں جو اس کے مدنے کے بعد بھی اس کو نفع پہنچاتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں فرمایا مِن وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَ اس کی کوئی اولاد صالح اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کا فیدہ بھی والدین کو پہنچتا ہے اَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ مِّن بَعْدِهِ یا ان کے لیے کوئی ایسا صدقہ صدقہ ہے جاریہ کا معنی یہ ہوتا ہے چلنے والا یعنی جیسے مسجد ہے کوئی مسافرخانہ ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی کتابیں ہیں کوئی دین کا کام ہے جو چلتا رہے اس کا بھی سواب اس کو پہنچتا ہے اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ یا علم ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کے بعد جب تک وہ علم کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس کو سواب پہنچے گا فَحَادِهِ السَّلَا سَذْبِلَا کی قَدْئِهِ وَقَدْدِهِ وَعَمَلِهِ اب مفسر فرماتا ہے یہ دیکھا جائے تو یہ تینوں چیتیں جو ہیں دراصل اسی بندے کی اپنی محنت ہے اولاد ہے تو اس کی محنت سے اولاد ہے علم ہے تو اس کی محنت کا علم ہے صدقہ جاریہ ہے تو اس نے جو بنایا تھا اسی کا اس کو سواب پہنچ رہا ہے کماجا فرحادیثی اِنَّا اَتِيَ بَمَا أَكَلَ الرَّجُلُ بِنْكَسَبِهِ کہ سب سے بہتر حلال اور پسندی بھی چیز وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے اور اس کے بعد فرمائے وَإِنَّا وَلْدُهُ مِنْكَسَبِهِ اور اولاد جو ہیں یہ بھی اس کی کمائی ہے لہذا اگر اولاد کی چیز ہے تو اس پر بھی والد ہیں ان کا جو ہے وہ حق ہے وَسْصَدْقَةُ الْجَارِيَةُ تُقَلْ وَقْفِ وَنَحْرِهِ هِيَ مِنْ آذَارِ عَمْرِهِ وَقْفِهِ ہاں اگر زندگی میں اس نے کوئی وقف کر دیا کچھ صدقہ جاریہ بنا دیا مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا مصافر خانہ بنا دیا وَقَدْ قَالَةَ عَلَى إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا كَدَّمُوا سَعَرَهُمْ جیسے اللہ دبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کچھ ہم نے لکھا ہے اور اس نے دنیا میں جو علم پڑھایا علم پھیلایا اس سے آگے پھر لوگوں نے فیدہ اٹھایا تو یہ بھی تو اس کی اپنی محنت ہے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو ہدایت کے لیے بلاتا ہے تولیغ کرتا ہے دعوت دیتا ہے ہدایت کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عجر بھی دیں گے اور جو اس کے بعد اس کی پیروی کریں گے ان کا بھی عجر اس کو دیا جائے گا وَقَوْلْهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَحَا آدھو اپنی کمائی جو ہے دیکھے گا کب یا نہیں یوم القیامت کا قول ہی تعالی وَقُلْ اِعْمَلُوا فَذِيرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں فرمایا کہ اللہ کے لئے عمل کرو اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھی ایمان والے بھی اور اس کے بعد تم عالم الغعب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے فَاِيُنَبِّئُكُمْ فَاِيُخُبِّرُكُمْ پھر اللہ تمہیں خبر دیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا وَيُدِيكُمْ عَلَيْهِ اَتْمِ الْجَدَاءُ اس کو پورا پورا بدرہ عطا فرمائیں گے اِن خیرن فَخیرن اگر عمل اچھا ہے تو بدرہ بھی اچھا اِن شرن فَشرن اگر عمل پھیڑے ہیں تو سزا بھی ویسی ملے گی فَحَا قَالَهَا هُنَا سُمَّ يُجِزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَاءَ الْأَوْفَاءَ تو اب یاد رکھ لیں الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ عباداتِ بدلی جو ہیں وہ علماء قائل نہیں ہیں کہ کسی دوسرے کے لئے کوئی کر سکے عباداتِ مالی میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں کہ آپ خیرات کرتے ہیں آپ صدقہ کرتے ہیں اس کا ثواب پہنچاتے ہیں اس میں تو اختلاف ہی نہیں سب کے لئے دیکھ جائے اسی طرح عباداتِ مالی اور بدلی جو ہیں جیسے آپ نے کسی کے لئے حج بدل کیا اس کا حج ادا ہو تھوڑی سی اس میں تفسیر ہے کہ باد اہمہ فرماتے ہیں کہ اس نے حج کے لئے کہا ہو اور باد اہمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حج کے لئے فردِ محال اس نے نہیں کہا لیکن وہ حج کو مانتا تھا اس کا احترام تھا اس کے دل میں تھا اس کا ارادہ بھی تھا تو اس کا بھی حج بدل ہوگا اگر ایک آدمی کو حج کی قدر ہی نہیں تھی تو پھر اس کا کوئی حج بدل یعنی وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کیا حج ہوتا ہے کیا عبرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے اب آپ کریں تو اس کو فیدہ نہیں اب اسی طرح ایک باد یاد رکھیں کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ فرماتے ہیں ان کا تعلق ہی قیامت کے ساتھ ہیں اور یہ کافروں کے رد میں ہیں ان کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں کیونکہ ابتدا ہی یہ تھی کہ ایک آدمی نے ولید ابن المغیرہ سے کہا تھا کہ تم اگر اتنے پیسے مجھے دے دو تو اگر تم ڈرتے ہو عذاب سے تو قیامت میں جو عذاب اگر ہوگا پہلے تو قیامت ہی نہیں ہے اگر ہوگا تو میں اٹھاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ ان کے رد میں آیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سب کو اس کی کمائی کی سزا ملے گی جو کرے گا وہ بھرے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا جو ہے بوجھ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ان آیات کا تعلق ہی ان سے ہے ہمارے ساتھ واسطہ ہی اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسی بات ہو تو پھر تو کسی کی طرف سے حج بدل بھی نہ ہو اور حج بدل کے لیے تو صحیح حدیث موجود ہیں کہ ایک بیمی خسامیہ نے پوچھا تو دور نے فرمایی جی اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کرو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اور نے فرمایی حج کرو اسی طریقے سے ایک آدمی نے پوچھا آ کر کہ حضور میری امہ نے روضے کی منت مانی تھی کہ میں دس بس سال کے طور پر دس روضے رکھوں گی لیکن مر گئی بھی جانی وہ منت پوری نہیں کر سکی آپ نے ہمیں تم پورا کر دو تو حدیث میں آگیا ہے کہ بھی روضہ بھی رکھا جا سکتا ہے اسی طرح ایک حدیث بھی بیائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتی ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ اگر اس نے روضہ نہیں رکھا سامانہو ولیہو اس کا ولیہ اس کی طرف سے روضہ رکھ تو بہرحال یہ مسائل جو ہیں ایک تو بات یاد رکھیں کہ بعض علماء نے کہا کہ کافروں کا مطلعہ ہی الگ ہے مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ ہے مومن کو ہر حال میں اگر والدین اچھے عمل کیے ہیں اولاد کو فیدہ ہوگا اولاد نے اچھے عمل کیے تو والدین کو بھی فیدہ ہوگا اور اسی سے وہ لیتے ہیں کہ بھی اگر حج بدل جائد ہے تو پھر عمرہ جائد کیوں نہیں اگر فدیہ دینا جائد ہے تو اس کی طرف سے روضہ رکھنا بھی جائد ہے تو بہرحال آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ آیات اگر کافروں کے لیے ہے تو بات ہی ختم ہوگی اچھا اس کو ہم سب کے لیے مانیں تو مسئلہ ہے فرائد کا کہ میں نے فرد نواد نہیں پڑی تو میرا بیٹا میری طرف سے فرد نواد نہیں پڑ سکتا میں نے فرد روضہ نہیں رکھا تو میری طرف سے روضہ نہیں رکھ سکتا ایک ہے نفلی عبادت کہ ہم کسی کے لیے نفلی طور پر حج کر رہے ہیں ہم کسی کے لیے نفلی عمرہ کر کے ثواب پہنچا رہے ہیں وہ حرماتے ہیں پہنچے گا اسی طرح جو قرآت قرآن کا مسئلہ ہے تو بعض علماء نے ایک روایت بھی نکل کی ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی کبرستان سے گھدر حدیث ضعیف ہے گیارہ دفعہ قل ہو اللہ آدھ پڑھے تو سب ملتوں کوئی ثواب ہوگا اور اتنا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے اب دوسرا جو آسان حل ہے جی وہ یہ ہے کہ جھگڑے میں نہ پڑیں کیونکہ مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ مختلفی ہے یعنی بعض ائمہ گرائے یوں ہیں اور بعض ائمہ گرائے یوں ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اب مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میرے والد یا دادا یا دادی یا چاچا یا رشتہ دار یا استاد یا شیخ خود ہو گئے ان کو میں ثواب پہنچاؤں مثال کے طور پر تو آپ ثواب اپنے لئے کریں اپنی نیت کریں اس کی نیت ہی نہ کریں جب ثواب مکمل ہو جائے اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ ثواب تیرے ہاں قبول ہے اور مجھے اس پر ثواب آپ نے دینا ہے تو وہ ثواب فلاں کو عطا فرم تو اس میں کوئی جھگڑے ہی نہیں ایک طلاب اس میں ہے کہ کیا میں اس کا نام لے کے ثواب کر سکتا ہوں کیا میں اس کا نام لے کے قرآن پڑھ کے بخش سکتا ہوں اس جھگڑے میں بھی نہ پڑھا آپ ایسے قرآن پڑھیں جب قرآن شریف آپ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ثواب دیں گے کہ نہیں دیں گے ہر حرف پہ دس نیکیاں ملیں گی اور دس گناہ گریں گے اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ لامیم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین حرف ہے تو جسے نے پڑھا تو یہ تین حرف جو ہیں تیس نیکیاں مل گئی تیس گناہ گر گئے آپ اپنے نیت سے قرآن پڑھیں آپ کسی مردے کی نیت ہی نہ کرو جب آپ قرآن شریف پڑھنے دیا اللہ اگر آپ کے ہاں آپ کی دربار میں کوئی میری قرآن میرا پڑھنا منظور ہے مقبول ہے اور آپ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے تو یہ ثواب فلانگ عطا تھا تو اس میں کوئی جگڑا ہی نہیں اختلاف ہی نہیں اور مقصد بھی حاصل ہو گیا مقصد تو آپ کا ثواب پہنچانا تھا تو آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا ہر نفلی عبادت میں اور اختلاف سے بھی بچ گیا کسی اختلاف کا بھی آدمی شکار نہ ہوا کہ وہ اپنے لیے پڑھنے میں تو اشکال ہی نہیں ہے اپنے لیے پڑھنے پر ثواب تو ملے گا ہی ملے گا اب اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی مزدوری کرے اور مزدوری کے بارے میں وہ لکھ کے دے دے کہ یہ میری تنخواہ میری مزدوری فلاں بندے کو دے دے ٹھیک ہے چونکہ وہ مزدوری آپ کی تھی آپ نے اس کو دے دی اچھا اسی طرح سے یہ جو ہمارے ہاں رواج بن جاتا ہے نا کہ میں نے ثواب تم کو دیا اس نے کہا 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 اچھا جی اب میں نے یہ طریقہ غلط ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ثواب تو ہم تب کسی کا مل کریں پہلے پتہ بھی ہو کہ مجھے ثواب ملے گا ہی کہ نہیں ملے گا کیونکہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا بہت سارے ایسے قارئے قرآن بھی ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان کو لانت کر رہا ہے اب صحابہ احران ہوگے ان نے کہا حضور قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن لانت کر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے قرآن پڑھ رہا ہے قرآن میں لعنت اللہ علی القاذبین جوٹے پہ اللہ کی لانت تو اگر یہ جوٹ بولتا ہے تو قرآن لانت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے لانت اللہ علی الظالمین ظل کرنے والوں پہ اللہ کی لانت اب یہ قرآن بھی پڑھے اور ظلم بھی کر رہا ہے تو قرآن اس کو لانت کر رہا ہے تو اس لیے یہ تو طریقہ ہی غلط ہے بس آسان طریقہ یہ ہے کہ نفلی عبادت آپ اپنے لئے کریں آخر میں دعا کر لیں یا اللہ تیرے علم میں اگر ہمیں امید ہیں قبول فرمائیں گے اگر تیرے ہاں قبول ہیں اور آپ نے مجھے اس کا ثواب دینا ہے تو فلاں کو عطا فرمائیں تو ان باتوں میں انشاءاللہ نہ جھگڑا ہے نہ اختلاف ہے اور نہ بلا وجہ کھینچتان ہے کیونکہ احادیث مبارک بھی مختلف مل رہی ہیں کہ بعض چیزوں میں ہے کہ کسی کو کسی کا ثواب نہیں ملے گا اور بعض چیزوں میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو قیامت تک لوگوں کا ثواب ملتا رہے گا تو بہرحال آسان حل یہ ہے کہ آدمی کوشش کریں کہ ہر عمل اپنے لئے کرنے کے بعد دوسرے کے لئے دعا کر دیں اللہ عطا فرمائے وَأَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَحَى وَأَنَّهُ هُوَ أَذْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَاءَ وَأَنَّهُ خَلَقَ وَأَنَّهُ هُوَ ذَبُّ الشِّعِرَى وَأَنَّهُ أَهَلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ لُوهِم مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهَوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَحَا یاد رکھیں اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَحَا تیری ہر چیز ہر عمل اور تُو خود سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہیں انتہا ہو جائے گی اور بعض علماء نے اس کا دوسرا معنی کیا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَحَا انہیں کہا اللہ کی مخلوقات پہ نظر ڈالیں مسنوعات پہ نظر ڈالیں لیکن اللہ کی ذات میں بحث نہ کریں بس اس پہ آکے اپنے آپ کو روک دیں بھئی اس کی صفات ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن کنوں میں نہ جائیں اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا تو بس ہمارا ایمان ہے لیکن منتہا بس حد ہو گئی رکھ جائیں آگے بحث نہ کریں کہ وہ ہاتھ کیسا ہے اللہ نے فرمایا اہداللہ فوق ایدیہم میرا مدنی جب صحابہ آپ سے بیت کر رہے تھے تو ایک ہاتھ آپ کا تھا ایک صحابی کا تھا اور اس پہ میرا ہاتھ تھا بس اللہ کا ہاتھ ہے بحث نہیں وہی ہساتا بھی ہے رولاتا بھی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں مزاگ کر رہا ہوں انسان سمجھتا ہے کہ میں رو رہا ہوں اصل میں ہسانے والی بھی وہی ذات ہے اور رولانے والی بھی وہی ذات ہے اور یہ دیکھیں کمال قدرت کا کہ ایک چیز کے اندر اللہ نے زدین پیدا کر دی ہے کبھی آدمی ہس رہے ہیں کبھی آدمی رو رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَا أَمَاتَ وَأَحَيَا اور اسی کی ذات ہے جو ہمیں موت بھی دیں گے اور دوبارہ زندہ بھی کریں گے اب دیکھیں ہر چیز کی زد ہے جیسے ہسنے کی زد رونا ہے زندگی کی زد موت ہے اسی طرح نرمادہ ہے اسی طرح آپ دنیا کی ہر چیز میں دیکھیں گے حق باطل ہے اسی طرح دیکھیں دن رات ہے اسی طرح دیکھیں ظلمت بھی ہے نور بھی ہے تو یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ نے زدین پیدا فرمائی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ دَكَرَوَ الْاُنسَاً اور وہ ذات ہے جس نے جوڑے پیدا کیے ہیں مرد اور عورت کسی چیز سے پیدا کیے ہیں مِن نُطْفَةٍ نِدَا تُمْنَا اس نُطْفے سے جب تم وہ منی جو ہے ڈالتے ہو اس ماءِ حقیر سے اللہ نے کیسے جوڑے پیدا کر دیئے ہیں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے حالانکہ دیکھیں پانی ایک ہے لیکن جب وہ چاہتے ہیں کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے اس کا کمال قدرت ہے اور ہر چیز یہ جوڑے ہیں درستوں میں بھی جوڑے ہیں جانگرو میں بھی جوڑے ہیں جمادات میں بھی جوڑے ہیں نباتات میں بھی جوڑے ہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اللہ نے جوڑا نہ پیدا کیا ہو آسمان و زمین جوڑے ہیں دن اور رات جوڑے ہیں تقابل ہیں حق اور باطل جوڑے ہیں تقابل ہیں اسی طریقے سے اللہ نے مرد بھی ہے عورت بھی ہے جیسے فرمایا یا فلک ما یشا یا حبول من یشاو اناظن و یا حبول من یشاو ذکور جس کو چاہیں لڑکی دیں جس کو چاہیں لڑکا دیں اور چاہیں تو جوڑے دیں اور چاہیں تو بالکل نہ دیں سب اُر کے ہاتھ میں ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَانِ کہ اے لوگوں غافلوں قور کرو جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں موت دی ہے اسی پہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے دوبارہ تمہیں قبروں سے کھڑا کریں گے وہ اس کے لئے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے وَأَنَّهُ هُوَا أَغْنَا وَأَقْنَا اور وہ ہی ذات ہے جس نے غنا بھی دیا ہے اور جس نے فراوانی بھی عطا فرمائی ہے اور فرمائے وَأَنَّهُ هُوَا رَبُّ الشِّعْرَا اور جس ستارے کی تم عبادت کر رہے ہو جس شعرا کی تم عبادت کرتے ہو اس کا ربی اللہ تبارک و تعالی ہے یاد رکھیں قافروں کا عقیدہ تھا کہ شعرا جو ہے ایک ستارہ ہے اس کو جودا بھی کہتے تھے شعرا بھی کہتے تھے اس کو الجبار بھی کہتے تھے اس کو الکلب الاکبر بھی کہتے تھے وہ ایک ستارہ ہے وہ اتنا بڑا ستارہ ہے کہ یہ تمہارا سورج ہے اس سے تئیس گنا بڑا ہے لیکن وہ زمین سے آٹھ سال نوری کی مسافت میں ہے اس لیے اس کا نور جو ہے ہمیں نظر میں آتی ہے اور قافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب وہ ستارہ شعرا جو ہے وہ اپنے برج کو تئے کر کے باہر لاہر ہوتا ہے اور اس کی روشنی پڑتی ہے تو اسی سے دریائے میل میں پانی آتا ہے اسی سے دریاؤں میں تموج پیدا ہوتا ہے اور اسی سے بارشیں برستی ہیں ان تمام جیدوں کا سبب اور ان تمام جیدوں کا اصل جو ہے وہی شعرہ وہی ستارہ یہ قافروں کے عقائد تھے دمانہ جاہلیت میں اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی بارش ہو گئی ہے کئی لوگ ہیں جن کا ایمان آج بڑھ جائے گا اور کئی لوگ ہیں جو کفر میں اور پکے ہو جائیں گے صحابہ نے مجھے کیا مدینہ نے کہا جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے بارش آئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں پرج میں آیا ہے تو انہیں اللہ سے کفر کیا اور جو کہیں گے یہ بارش جو ہے اللہ کے فضل سے آئی ہے تو ان کے ایمان میں اور دیادہ ترقی ہو جائے گی تو یہ قافروں کے عقیدے تھے اسی لیے تاریخ اس بات بشاہد ہے یعنی یہ کوئی فسانہ نہیں ہے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر بھیجا انہوں نے مصر فتح کیا اور پھر مصر پہ گونر بنے تو مصر کے لوگ جو تھے وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مشکل ہماری یہ ہے کہ ابھی اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم ایک نوجوان کماری خوبصورت لڑکی اعلی شادی والا جوڑا اور لباس اور ذیور پہنا کے دریاء کی نظر کرنی ہے ہمیں دریائے نیل کی نظر کرنی پڑتی ہے ہم اس کو جا کے دریاء کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں وہ وہی مر جاتی ہے تو اب تک یہ نظر نہ دیں تو دریائے نیل میں پانی آتا ہی نہیں جب ہم یہ نظر دیتے ہیں تو صبح کو دریاء جوش میں آ جاتا ہے اب آپ جو ہیں مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں آپ فرمائیں ہم کیا کریں اور اگر دریائے نیل میں پانی نہ آئے تو مصر کی تو دار و مداری درات پر ہے پھر تو ہم کا حد کا شکار ہو جائیں گے حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس میں میں وہ صبح تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنے کے بعد ان کیا رائے لی جائے انہوں نے قاسد بھیجے حضرت عمیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے اطلاع دی اچھا باد کی سبتی یہ ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں کے زمانے تک جتنا شرک ہوا ہے کفر ہوا ہے اور جتنا اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حضور کی امت میں بھی آگئی اب دیکھیں نا جی آپ کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی تھی تو اب بھی بت پرستی ہے ہندو اب بھی بتوں کو پوچھتے ہیں یعنی اتنا بت ہیں میرے خیال میں پوچھنے وعدے کم ہیں بت زیادہ ہیں آپ جا کے تحقیق کریں تو تقریباً ان کے کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی پینتیس کروڑ کے قریب دیوی دیفتہ ہے پینتیس کروڑ ہندوی نہیں ہوگا یعنی خدا بھی آدھا ہے مخلوق تھوڑی ہے اور آج دیکھیں یعنی وہ جو حضرت نو علیہ السلام کے دمانے میں بت پرستی تھی موجود حضور پاک کے دمانے میں مشرقین مکہ نے کعبہ شریف کے اندر باہر زمزم صفا ملوہ سب مت رکھے ہوئے تھے یعنی جو اس دور میں ہوتا تھا وہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دمانے میں آپ کی امت جو ہے وہ ستاروں کی پجاری تھی کہ جی یہ ستارہ فلان برج میں جائے گا تو خیر ہوگی اور یہ فلان برج میں چلا گیا تو بس پھر عذاب آئے گا تکلیفیں آئے گی آندھی آئے گی کہت آئے گی یہ اُن زمانے میں عقیدہ تھا وہ حضور کے دمانے میں بھی ہے اور اب بھی ہے چلو ہندو کافر کو تو چھوڑو رہا چلو وہ تو کافر ہے اس سے تو کوئی جھگڑا نہیں دکھ تو مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان بھی جاتے ہیں اور نجیومیوں کے بعد جا کے باقیدہ جنم کنڈلی بنواتے ہیں ذائچے بنواتے ہیں اپنی قسمت کے حال احوال پوچھتے ہیں اور وہ اس کا ذائچہ بنا کے نام لکھ کے اس کے آداد و شمال نکال کے اس کو بتاتا ہے کہ جناب تمہارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا اور ایندہ یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور اب تو اللہ عذاب سے بچائے یعنی تیلیین پر مستقل چینل ہیں جو دنیا کو صرف یہ نجوم اور احوال بتا رہے ہیں تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں یہ قفر تھا تو کیا حضور کی امت بھی یہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد چلو میں کہتا ہوں جاہل جاتے ہوں گے نجوموں کے پاس پوچھتے ہوں گے اب تو ہمارے لوگ جو ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ان کے تو یہ اعتقادات بھی ہیں کہ ہمارا مرشد جو ہے ہمارا پیر جو ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے تو یہ حضور کی امت میں نہیں اس کے احوال میں یعنی اگر بد پرستی تھی تو آج موجود ہے اگر وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے آج موجود ہے اگر وہ ستاری اور منجمین اور علم جفر اور علم رمل اور آتاد کا چکر رکھتے تھے تو آج بھی موجود ہے کہ تمہارے نام کے عدد کیا بنتے ہیں ماں کے عدد کیا بنتے ہیں باپ کے عدد کیا بنتے ہیں اور جہاں تم شادی کر رہے اور لڑکی کے نام کے عدد کیا ہے ماں کے کیا ہے باپ کے کیا ہے ان کو جمع کرو پھر ان کو ضرب تقسیم دو اور اگر یہ نتیجہ نکلے تو ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ نتیجہ نکلے تو خراب ہے آج بھی ہو رہا مسلمان جا کے کرواتے ہیں اچھا اُس دمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ منگل اور بد کے دن جو ہے یہ منحوس دن ہیں اور عذاب آتے ہیں آج مسلمانوں میں بھی عقیدیں ہیں کہ منگل اور بد کے دن کوئی کام نہ کرو سفر نہ کرو یہ بڑے منحوس دن ہیں ان کے دنوں میں کافروں کے دمانے میں عقیدہ تھا کہ شبال کا مہینہ منحوس ہے آج مسلمانوں کے عقیدہ ہے شبال میں مجالے شادی کریں اچھا ان کے دمانے میں عقیدہ تھا کہ جی محرم الحرام جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے لہذا محرم میں بھی شادی حرام ہے آج مسلمان بھی محرم میں مار تو شادی بھی کرے گا کہے گا جناح ابھی حضرت حسین کے غم کے دن ہیں بھردہ شادی کے دن ہیں دیکھا ہے نا یہ لوگ یزیدی ہیں نا یہ حسین کو نہیں مانتے نا اس لئے محرم میں شادیاں کر رہے ہیں اچھا ادھر خود کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے علی اکبر کی شادی کربلا میں کی تھی یعنی جوٹھے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا نا اگر وہ بھئی پھر تم محرم میں شادی کرنے سنت ہوئی حضرت حسین کی میرے کہنے کا مقصد ایک ایک بات دیکھتے ہیں اچھا علیہ اب مشرقین مکہ جو ہیں وہ بطوں کا طلاف کرتے تھے اور منات جو ہے واضی قدید کے طرح اس پہ آکے وہاں سے احرام بانتے تھے آج ایمان سے کہیں کیا ہمارے مسلمان قبروں کا دواف نہیں کرتے آج ایمان سے کہیں کہ اگر وہ تعظیمی طور پہ لات حبل منات کے آگے سجدہ کرتے تھے تو کیا آج مسلمان مزارات پہ سجدہ نہیں کرتا علمی آپ جھوڑیں بھی مولوی وقی کیا کہہ رہا ہے مولوی ودنی کیا کہہ رہا ہے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو اللہ نے آپ کو بھی عقل بیا اچھا ایمان سے کہیں کہ اگر کسی پیر کا عرص ہو رہا ہے اس عرص پہ دھمال بھی ہے اس عرص پہ گانے والے بھی ہیں گانے والیاں بھی ہیں سرکس بھی ہیں اور جناب تماشے بھی ہیں وہاں تھیٹر بھی ہیں کیا ان کا ثواب ملے گا حضرت کی روح کو نہیں آپ مجھے بتائیں نا یہ کام جو کرتے ہو اس کا ثواب ہوتا ہے حضرت کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہو حضرت یعنی خوش ہوں گے قیامت میں کہ یا تم نے بڑا اچھا کام کیا میری مدار پہ آگئے اور سوالے دن سرکس لگایا اور ماشاءاللہ تماشے دکھائے اور تم نے دھمال کھیلا اور عورتیں مرد کٹھے دھمال کھیل رہے ہیں عورتوں کے دپٹے اترے ہوئے ہیں بال کھیلے ہوئے ہیں اور اس کو جن آ گیا ہے جناب یہ جن بدبخت جو ہے نہ یہودیوں کو پکڑتا ہے نہ نصرانیوں کو نہ ہندو کو مسلمانوں کو پکڑتا ہے یار کسی مولوی پیر کتاب جن ہو تو اس کو کہو کہ جا کے کسی یہودی کی گردن پر اڑھ دے جان چھڑائیں ہماری کس عذاب میں ہمیں ڈالا ہوا ہے ان کے جن کس دن کام آئیں گے آج بھی مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے اللہ معاف کریں اچھا وہ جیسے اس دمانے کے کاہن اور راہب جو تھے وہ اگر ایک بات سچی کرتے تھے دس باتوں میں دوخہ دیتے تھے آج کل یہاں بھی ایسے ہوتا ہے وہ ایک پیر صاحب تھا اس نے اصل وہ ملادم تھا سرکاری اس نے کوئی بدیانتی کی مقدمہ بنا نوکری ختم ہو گئی بیکار ہو گئی چھے مہینے سال تو بوکھا بیٹھا رہا وہ اس کے بعد نے سوچا کب تک آدمی بوکھا مرے اس نے سوچ سمجھ کے اپنے ایک دو جناب ساتھی بنا ہے انہیں کہا میں نے بڑا غور کیا ہے بڑا فکر کیا ہے ہمیں نوکری ملنے سکتی اچھا کوئی بڑا کاروبار ہم کرنے سکتے کہ پیسہ نہیں ہے پیسہ وہ تو کاروبار کریں ہم تو خالی کیے بھائیں ایک واحد کاروبار ہے جو بغیر پیسے کے چل سکتا ہے وہ ہے پیری مریدی اور نے کہا میں کوئی پیسہ نہیں لگتا تم میرا ساتھ دو اور دیکھو دو مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کیا حال ہے دنیا کا دولت کا ہمیں دولت بھی ملے گی عورت بھی ملے گی ہمیں ہر نعمت ملے گی آپ بس میرا ساتھ دیں انہیں کہا ٹھیک ہے اب انہیں جناب سارے ماشاءاللہ داڑیاں بھی بڑھا دی بال بھی بڑھا دی اور خاص لباس بھی بنا دی اور ایک مکان قرائے پہ لے کے ایک شہر میں جا کے ٹیرر لگا دیا اور ان اپنے جو دو چار ساتھی تھے ان کو بتایا کہ وہ شہر میں جائیں کسی ہوتل پہ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں اور کہیں کہ جناب فلاں بزرگ یہاں آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں آپ کی کوئی غرض ہے آپ بتائیں نہیں آپ کو بتاتیں کہ پس حضرت ہاتھ اٹھائیں کام ہو جاتا ہے اب آپس میں انہوں نے کوڑ ورڈ جو بنائے تھے وہ یہ تھا وہ جو مکان لیا تھا اس کے چار دروازے تھے تو انہوں نے بتلا دیا تھا کہ نمبر ایک دروازے سے اس کو بھیجنا جس کی اولاد نہیں ہوتی نمبر دو سے اس کو بھیجنا جس کی شادی نہیں ہوتی نمبر تین سے اس کو بھیجنا جس پر مقدبات ہیں نمبر چار سے اس کو بھیجنا جس کی روزی تنگ ہے اب مرشد اندر بیٹھے ہیں بہر فرستیں بن رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو کون آیا کیا ہے پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا بھی تم یہ سامنے نمبر ایک گیٹ سے چلے جاؤ وہ جب داخل ہوتا تو مرشد جو ہے مراقبے میں بیٹھے بیٹھے سر اٹھاتے کہتے ہیں اچھا اولاد مانگنے آئے ہو میرے بعد یہاں فیکٹری لگی ہوئے میں بچے بناتا ہوں وہ تو جی دھڑام پاؤں پہ گر جاتا سبحان اللہ حضرت تو اللہ عالم الغیب ہے میرے دل کی بات کیسے جان لی حضرت میں وہ تو بس پڑا ہے نا جی پاؤں میں حضرت بس مہرپا نہیں کرتا انہیں کہا کیا مہرپا نہیں کرو میرے بعد فیکٹری ہے میں نے بچے رکھے ہوئے ہیں انہیں کہا حضرت میں نے دعا پر نہیں جانا انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے باہر چلے جاؤ ایک ہفتے کے بعد آنا پھر ہم تمہارا فیترہ کریں گے ایک ہفتے کے بعد اس کو جناب کو دس آر بہزار بیس ہزار کا نسخہ ٹھکا دیا اتنا زافران چاہیے اتنا عمبر چاہیے وہ نے کہا حضرت ہم کہاں سے ڈھونڈے گے پیسے ہیں حاضر ہیں آپ خود منگوار چلو وہاں دے ہم پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ بڑی ناپاک چیز ہے ہم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا پیسوں وہ تو جناب ایک مہینے میں کروڑ پتی ہو گیا جب دو مہینے گدرے تو خلیفوں کو بلایا کہنا گا بات سنو دو مہینے ہو گئے ہیں ہم نے سب کو پیشیاں دی دھی کہ تیرا کام دو مہینے میں ہو جائے گا تیرا بیس دن میں تیرا پچیس دن میں اب دو مہینے ختم ہونے والے ہماری پیری کا تو ہمیں پتہ ہے ان کے کام نہیں ہوں گے جوتے لے کے سارے آجیں گے ہم نکلو نہیں آشار تو آج ہمارے پاس بھی یہ ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ یہ دیکھو اسلام حضرت عمر نے پوچھا سنا انہیں کہا آپ نے بلائے آپ نے قادر کو فرمائے قادر کو قاغل لے آؤ قادر لے فرمائے خط لکھو من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی اِنَّا لَا بَحْرِ النِّیل آپ نے فرمائے کہ میری طرف سے دریاء کو خط لکھو اور اس میں لکھو ان تجرے تجرے بے اذن اللہ اے دریاء نیل اگر چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں اللہ کے پاس اور بھی خطانے موجود ہیں اپنا مہر لگائیں خط لکھا اور دیا کہا جا کے گورنر کو دے دو کہ یہ خط جا کے دریاء نیل میں دریاء کے بست میں خط لکھ دو اور چھوڑ دو بس اللہ جانے اللہ کا کام جانے ہم مسلمان ہیں ہم کسی لڑکی کو نعوذ باللہ زندہ درگور نہیں کر سکتے کسی نوجوان لڑکی کو زندہ دفن کر دو حضرت عمر ابن العاص دیکھے فرماتی ہے کہ جب خط پہنچا تو میں حیران تو ہوا لیکن مجھے یقین تھا کہ عمر جو ہے وہ عبقری ہے عمر جو ہے وہ محدث ہے اور عمر کی دبان پہ اللہ ہمیشہ حق بلواتے ہیں عمر نے ایسے نہیں لکھا ہے یہ اللہ کا منشاہ ہے وہ کہتے ہیں خط لے کے ہم چلے گئے دریا کے درمیان میں خط رکھ دیا وہ درمیان میں خشک تھا جذیرہ بنا پڑا تھا ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا پانی تھا ہم خط رکھ کے واپس آگئے فرماتے ہیں اس کے بعد صبح کی نواز کے بعد جب لوگ گئے تو بارہ ہاتھ پانی اونچا چکا تھا اور وہ دن اور آج کے دن پھرنی نیل بند ہوا عمر کے خط سے اسی لئے اقبال نے کہا تھا نا کہہ موجد دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو تمہیں بھی پتا ہے کہ ہم کون ہیں تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے فرمائے بدبخت دو جس شعرہ جس ستارے کا تم بات کر رہے ہو اس ستارے کا رب بھی تو اللہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیا ہے ستارے ان کو بنانے والا کون ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَحَلَكَ عَادَنِ الْأُولَى اور جس نے عادِ اُولَى کو ہلاک کر دیا تم اگر ایسا کرو گے تمہیں بھی ہلاک کر دے گا وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَا اور جس نے سمود کو بھی ہلاک کر دیا کوئی بھی ان سے باقی نہ بچا وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُهُ ان سے پہلے قومِ نُوح کو بھی اللہ نے غرق کر دیا یہ ساری قوموں کو کیوں تباہ کیا اِنَّهُمْ قَانُوْهُمْ عَدْلَمَ وَأْتْغَا این بڑے ظالم تھے اور سرکشتے ہیں وَالْمُؤْتَفِقَتَ اَحْوَا اور وہ بستیاں جن کو اُنڈھا کر دیا گیا یعنی حضرتِ لُوتَ علیہ السلام کی بستیوں کو اللہ نے اُنڈھا کر دی وَغَشَّاہَ مَا غَشَّاہَ پھر اللہ نے پارشوں کی پتھروں کی برسات کر دی اور پتھروں نے ان کو ڈھاک ڈھاپ لیا فَبِعِي اَعْلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا کِس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جٹھلا ہوگے تیرے دشمن کو ہلاک کر دینا بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ دشمن ہلاک ہو جائے اور ہم بجھ جائیں تو اللہ نے یہاں پر اپنی قدرتِ کاملہ اور مرنے کے بعد اُٹھنا بعض باطل موت کے بارے میں دلائل کا ذکر فرمایا ہے اور دعا کریں کہ اللہ ہر کلمیں بڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے دیں جتنے دن حرم میں ہو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرما ہمارے اقارب، ارہام، رشتہ دار ملنے والے دوست، احباق اور ہر کلمیں پڑھنے والے کو وہی سچا اور صحیح دین عقیدہ نصیب فرما جو اللہ تیرے قرآن میں ہیں یا فرمانے محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک آدمی نے مسجد میں اذان دی کسی اور مسجد میں پھر مسجد و حرام میں آ کے نباز پڑھی کوئی بات نہیں کوئی مثلہ نہیں لیکن افضل یہ ہے علماء کہتے ہیں کہ جو معذن جس مسجد میں اذان دے وہی تکبیر کہے تکبیر کہنے کا حق دار بھی وہی ہے جس میں اذان دی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسی مسجد میں نباز پڑھے لیکن اگر چلا آیا تو نباز تو ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ جہاں اذان دے وہی تکبیر کہے اور وہی نباز پڑھے کہتے تھے کہ بعد پیر بزرگ کہتے ہیں کہ ہم بداہر تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ہم مکہ مدینہ میں جا کے تواب بھی کراتے ہیں تمہیں پتہ نہیں لگتا تو اس پیر صاحب کا واحد علاج ہے کہ اس کو پندرہ دن کے لیے مکان میں بند کر دیں اور کہیں جناب تواب بھی آپ مکہ مدینہ کرتے ہیں وہ لوگ اتنے بخیر ہیں آپ کو روٹی نہیں کھلاتے روٹی بھی وہی سے کھا گیا گھر تو انشاءاللہ دو دن کے بعد آپ چیخیں سنیں بیر صاحب کی کہ دروازہ کھٹ کھٹ آ کے پانی بھانگتا ہے روٹی مانگتا ہے یا مکہ مدینہ کھاتا ہے روٹی ہماری کھاتا ہے تواب مکہ مدینہ کرتا ہے ایسا کچھ جاہل ہے اور مرید جاہل دیکھو کہ مانتے ہیں سائیں سچ کہہ رہے ہیں سائیں سائیں جو کہہ رہے ہیں سید میرا بھائی دنیا کے اندر کوئی قوم ہی نہیں ہے سید سید کا معنی ہے سردار یہ قوم نہیں ہے قوم تو قریش ہے میرے آقا رحمت دعالم جو ہیں آپ قریش میں سے ہیں اور اس کی شاق بنو حاشم میں سے ہیں یعنی آپ کرشی بھی ہیں آپ حاشمی بھی ہیں اور چونکہ آپ نے فرمایا انا سید وند آدم میں آدم کی اولاد اللہ نے جتنی پیدا کی ہے یا قیامت تک پیدا ہوگی ان سب کا سردار ہوں تو اس لیے ان کو سید کہا جاتا ہے کہ پھر حضور کی اولاد بھی سردار ہے اس نسبت سے لوگ کہتے ہیں کہ سید ہے بھئی یہ حسنی ہے یہ حسینی ہے یہ فاطمی ہے یہ علوی ہے تو اس نسبت کے ساتھ چونکہ سرکار دوجہاں نے فرمایا میں سردار ہوں تو لا شک آپ کی اولاد بھی سردار ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ آپ نے فرمایا سید شہدہ حمدہ آپ نے فرمایا سیدہ قہول الجنہ تھی ابی بکر و عمر تو سید تو لکب ہے سید تو سردار کو کہتے ہیں سید قوم نہیں ہوتی وہ ہمارے بزرگ ہیں آپ بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے بڑے تو بہت ہو گئے اگر دن بھی میں نے پوچھا تھا ان کے بارے میں حضرت مرنہ عبدالسلطان صاحب تونسوی رحمت سلام اللہ اللہ زندہ رکھے اور صحت دے تو وہ فرماتے تھے کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں مکی صاحب اچھا ہوا کہ ابو جحل مر گیا میں نے کہا جی کیوں کیا وجہ کہتے ہیں پدپخ دندہ ہوتا ہمارے ملک میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ نظر میاد دیتے ہیں سہی نبی کا چاچا تو ہے نا ابو جحل ہے تو کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی سیدھی ہے کہ اگر ابو جحل بھی وہاں آ جاتا ہے اس کو بھی پانچ دس روپے دیتے ہیں کہ بھئی چلو یار کافر ہے لیکن حضور کا چاچا رشتے دار تو ہیں انہیں کہا شکر کرو کہ مر گیا ہوئی یہ ہی دفن ہو گیا تو یہ باتیں جو ہیں نا میرا بھائی بڑے عجیب عجیب لوگوں نے عقیدیں پھر رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا ہے کسی آدمی نے ایک دفعہ لکھا کہ ایک تواف دی آپ کے ملک میں اللہ معاف کرے اللہ بخشے سب کو بخشے وہ گناہگار ہے ہم کوئی نہیں کہ ہم پتا ہے اس سے بھی دیتا ہے گناہگار ہوں تو آگے جی وہ رمضان شریف میں مر گئی ہے تو اب اس کے جنتی ہونے کا تو کوئی اشیو بولی نہیں ابو جہل بھی تو رمضان میں مرہ تھا ابو جہل بدر میں جب مرہ آئے تو کون سا مہینہ تھا تو رمضان شریف میں مرنے سے ابو جہل جنت میں چل جائے گا رمضان کے مہینے میں مرے عقیدہ صحیح ہو موت کل میں بے آئے تو پھر فضیلت ہے یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ گاتے بجاتے اور مسیقیاں کرتے اور گانے اور دھنے بناتے ہوئے موت آ جائے اور ہم کہیں کہ جناب جنتی ہیں کہ جی وقت کی بات کرو فقیر لوگ کون ہیں فقیر کا ذہن لکھنے والے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اپنا سب کو چھوڑ دیتے ہیں جو عابد بھی ہوتے ہیں ظاہد بھی ہوتے ہیں متقی بھی ہوتے ہیں اور وہ عجد و انکسار سے اپنے آپ کو فقیر اس لئے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس انتو الفقرات تم سب فقیر ہو دو وہ کہتے بھی ہم بھی فقیر ہیں اللہ کے محتاج ہیں ہم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے ہوتل میں گئے ہم نے ہاتھ دھوئے سابن سے خوشبو کا احساس نہیں ہوا کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں احتیاطاً ایک دو ریال خیرات کر دو لوڈ زفیقر کی آواز میں تو بھئی انچی نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے آپ لوگوں کے بس میں ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو منتربین ہیں ان کے دل میں بات ڈال دیں اسلامی کتاب میں پڑا ہے کہ ہجرت کے بعد واپس اپنے وطن کو لوٹنا گناہ میں شامل ہے اب آپ کو ما شاء اللہ پڑھا دو ہے اور آپ نے سمجھا مٹی بھی نہیں ہے یہی ہم روتے ہیں کہ پڑھنے سے کچھ ہوتا نا تو سارے معلومی بن جاتے ہیں مربع مربع کے بغیر نہیں بنتا یہ معنی ہے کہ جن لوگوں نے سرکار دعالم کے زمانے میں ہجرت کی تھی اس وقت ہجرت فرض تھی جب مکہ فتح ہو گیا تو اب حضور نے اعلان کر دیا کہ لا ہجرت بعد فتح مکہ اب ہجرت کوئی نہیں اب ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی کہ مکہ میں اسلام آ گیا تو اب جن لوگوں نے اس فرض ہجرت پر عمل کیا تھا اگر وہ ہجرت والی جگہ کو چھوڑ کے واپس آئے ان کی تو ہجرت خراب ہو گئی جیسے آپ نے فرض نماز شروع کر کے توڑ دیں تو نماز ختم ہو جائے گی وہ ہجرت بھی فرض تھی اس لیے حضرت عمر کہتے تھے حج کے بعد بابا جلدی جلدی چلو واپس اس لیے تاکہ کوئی یہاں نہ مر جائے اس کی ہجرت میں نقصان نہ آ جائے یہ سواب کا مثلا ابھی تو بیان کیا ہے کہتے تھے کہ عورت کے لیے گھر سے باہر رہ کر کسی ہاسٹل میں رہنا تعلیم حاصل کرنا یا ڈاکٹر بننا جائد ہے بلکل جائد ہے لیکن وہ ہاسٹل عورتوں کا ہو مردوں کے ہاسٹل میں نہ رہے اگر خواتین کا ہاسٹل الگ ہے لڑکیوں کا الگ ہے بلکل ٹھیک ہے اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے بلکل بن سکیے اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو ہماری عورتوں کی ولادہ اور مسائل کون حل کرے گا کہتے تھے کہ اہمہ کرام کی تقلیب کرنا یا نہ کرنا کرنے سے تو گزا رہی نہیں یعنی یا تو تم مجتحد بن جاؤ اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ تمہیں کسی مصرے کی ضرورت ہی نہ ہو اور اگر اس مقام پہ نہیں ہوتا لادم کسی کی بات سن کے عمل کرنا ہوگا مسجد کے لیے آدمی نے چندہ کیا اگر وہ پندرہ پرسنٹ اپنے لیے رکھ لیتا ہے ماشاءاللہ لوگ مسجد کے لیے دیتے ہیں یہ مسجد سے بھی کمیشن مصول کر آئے سبحان اللہ ہاں اگر لوگ کہیں کہ چندہ کر کے لے آؤ ہم تمہیں اتنا دیں گے کیوں آخر اس میں روٹی تو کھانی ہے نہ خرچہ تو کرنا ہے کہاں تے کرے گا اگر وہ کمیٹی کے ساتھ طے ہو تو ہو سکتا ہے سلاة و تصویر جو ہے فدیلت ہے اور ضعیف حدیث میں اس کے بارے میں موجود ہے وہ پڑے الحمدللہ نہ پڑے الحمدللہ عمرہ کرنے والے لوگ جو حرم میں ہیں ان کے لیے افضل عبادت تواف ہے اس لیے کہ باقی ہر عبادت آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں قرآن بھی پڑ سکتے ہیں نفل بھی پڑ سکتے ہیں صدقہ خیرات لیکن تواف تو کسی جگہ نہیں ہو سکتا کہتے تھے کہ سبت رنگ کی پگڑی پہننا سنت ہے دلکل نہیں حضور باغ نے کبھی سبت رنگ کا امامہ نہیں پہنا ساری زندگی حضور باغ نے سفید امامہ پہنا ہے اور صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالے رنگ کا امامہ بھی پہنا یدید کو برا بھلا کہنا اور برا بھلا کہنے کے لیے سارے لوگ ختم ہو گئے ہیں اب ہم یدید کو ڈھونڈ رہے جائیں برا بھلا کہنا ہے تو تم ہندوں کو کہو یہودیوں کو کہو نصرانیوں کو کہو وہ تو مختلفی مطلعہ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ایک بات کہہ کے قیامت میں پکڑے جائیں وہ تو تابیدہ اور کا آدمی ہے صحابہ کو دیکھا ہے اس نے اس کا باپ صحابی ہے کہتے ہیں جب حضور غار سور میں تھے دشمن پیچھے آئے تو اللہ نے نبی پاک سے فرمایا تھا کہ اگر دشمن غار میں آ جاتے تو آپ کو غار سے ہی ہم جنت میں داخل کر دے یہ باقی تم نے گھڑا ہے اللہ نے نہیں کہا اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ غم نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ نے حفاظت کی والدین کے حقوق اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُو بِهِ شَيْعًا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ اس سے بڑا کوئی مقام ہے کہ اللہ اپنے بعد کہے کہ والدین سے بھلائی کرو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چار رکعات نماز فرد فرد اللہ تعالیٰ پیچھے امام کبرا سے یہ تو بیدت ہے آپ اشاء کے لئے بیٹھے ہیں نیت ہے تو بیٹھے ہیں نیت کا مقام دل میں ہوتا ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تم نیت کرتے رہو امام فاتحہ پڑھ جائے اور یہ بھی نیت کا راہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تنخواہ سے سات ہزار ریال جمع کیے ہیں میرا بھائی ساڑھے بونجہ تو لے چاندی کی قیمت پوچھ لو اگر بنتی ہیں تو زکاة دو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس نے وک لگایا ہوا ہے وک کو اگر نماز کے لئے وضو کرے تو مسہ کرنے کے لئے اتارنا ہوگا چونکہ وہ اتاری جا سکتی ہے ایک چیز جو اتاری نہ جا سکے وہ تو مجبوری ہے وہ تو اتاری جا سکتی ہے جیسے رمال ہے رمال اتار گیا مسہ کر لیا کفیر کی اجازت کے بغیر اگر حج کر لوں تو حج تو ہو جائے گا حج میں تو کوئی شک نہیں لیکن ایسے اوقات کرو کہ اس کا نقصان بھی نہ ہو جا سکتی ہے وجد آجاتا ہے ان کو بھی دھمال شروع کر دیتے ہیں ہرم میں ٹیک لگائے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے کیا کرے بہرحال یہ ہے کہ ازان سنے مسجد میں بیٹھا ہے اور چلا گیا پھر تو شیطان ہے موسیقی